بسم اللہ الرحمن الرحیم املا الفراغ اختیار کلمات المناسبہ بینہ کا حسین بریکٹ کے درمیان جو موجود کلمات ہیں ان میں سے مناسب کلمے کا منتخب کر کے خالی جگہ پر کرنے ہیں زمانہ جاہلیت کے شورا میں سب سے بڑا جو شائر تھا وہ امرو الكیس تھا حسان ابن ثابت بھی شائر رسول من الصحابہ صحابہ میں سے جو حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کا لقب شائر رسول تھا نبی علیہ السلام کے دور میں کسیدہ بردہ جس صحابی نے پڑا ان کا نام کعب بن زہر ہے کسیدہ بردہ بردہ کا مطلب ہوتا ہے چادر کعب بن زہر انہوں نے نبی علیہ السلام کی حجم کی تھی حضور کو اس پر وہ ناراضگی کا اظہار فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ کعب بن زہر کا خونہ لال ہے جس کا دل کر اس کو مار ڈالے تو اس کو تو اب جب حضور نے یہ اعلان فرمایا تو اس نے کہا جیاب تو میری خیار نہیں ہے پھر یہ جس بندے کے پاس جائے کوئی اس کو پناہ نہ دے کہیں پر بھی اس کو پناہ نہ ملے تو اس نے کہا کہ جیاب میں میرے پاس اور کچھ چارہ نہیں ہے تو یہ پھر عضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور پھر اس نے کہا کہ میں اپنے فیل پر شرمندہ ہوں پھر میں نے حضور کی شان میں ایک قصیدہ لکھا ہے میں حضور کے سامنے وہ سنانا چاہتا ہوں تو وہ قصیدہ تھا نا حضور علیہ السلام کو بڑا پسند آیا اور حضور نے اس کو اپنی چادر توفہ کے طور پر عنایت فرمائی تھی اس لیے اس قصیدے کو بردہ کہتے ہیں یعنی چادر والا کیونکہ وہ قصیدہ سن کر حضور نے اس کو اپنا چادر عطا فرمائی تھی قصیدے سن کر تو وہ قابن زہر ہیں جو جاہلی دور میں جو بڑی عمر کے شاعر تھے وہ زہر بن ابی سلمہ تھے خواز نہیں سیار اچھ اولو من استجابہ لدعوت الرسول منہ رجال سب سے پہلا شخص کے جنہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یعنی اسلام کی دعوت جو ٹھیک قبول کی میرا رجال مردوں میں سے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں وہ من السبیانی ہوا اور بچوں میں سے حضرت علی بن ابی تعالی ربی اللہ تعالیٰ حضر حضرت انہی من السحابہ جنہوں نے صحابہ میں دو حضرتیں کی ہیں وہ عثمان زنورین ہیں اور قلع خیبر کو فتح کیا اور دروازے کو اکھاڑا اور دروازے کو توڑ دیا یہ حضرت علی بن ابی تعالی رضی اللہ تعالیٰ نامی مادحہ ورسائب بن عمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ زیسم ہو مادحہ ورسائب بن عمی رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ نے تعریف کی اور مرسیہ کہا اللہ زیسم ہو جن کا نام عبداللہ بن عباس ہے عدد و عمات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حضورت السلام کی پھپیوں کی تعداد پانچ ہے امام شعرہ غزل اموی دور میں جو غزل کے امام تھا وہ عمر بن عبی ربیہ تھا یہ بہت ہواہیات قسم کا شاعر تھا مثلا فہش ترین شاعری جو کرتا تھا بے حیائی والی تو یہ اموی دور میں تھا اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو عمر بن عبی ربیہ تھا عمر بن ربیہ تو یہ اس رات پیدا ہوا جس رات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہ فوت ہوئے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ کیا سا اچھا بندہ جو عمر ہے وہ فوت ہوا ہے اور اس کی جگہ پر یہ کیا سا کمینا شخص اس دنیا میں جو شریف لا گیا ہے اس دنیا میں وہ دفع ہو کے آگیا ہے تو عرب کے لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ عمر بن عبی ربیہ کی شاعری سے عورتوں کو دور رکھو ورنہ وہ بگڑ جائیں گی اس طرح اس کی بے حودہ شاعری تھی فلعسر الحدیث امیر الشورا مجودہ دور میں جو امیر الشورا کا لقب ہے یہ احمد شوقی بک کا ہے قد اکتاصبہ شیخ رفا تحتاوی العلوم الدینیا والعسریا شیخ رفا تحتاوی نے علوم الدینیا اور علوم اسریا یا جامعہ العظہر سے حاصل کیے ہیں انشاد القصیدہ الحمزی امن الشورا المحدثین المصریین جدید دور کے مصری شورا میں سے قصیدہ حمزیت و نبویہ یہ احمد شوقی نے بڑھا ہے اور عبو القاسم الشابی من قطان و سکان بلاد یہ تیونس کے رہنے والا تھا عبو القاسم الشابی اشائر اللہ ذی رد الاستعیمار فی ابیاتی وہ شاعر کے جس نے وہ دوسرے قوتوں کے قبضے کا رد کیا ہے اپنے اشار میں وہ حافظ ابراہیم ہے وہ جس میں ہے اگر ہمیں مناجات الحیوان من البداعی و میزات الشاعر یہ من مناجات الحیوان یہ حیوانات کے من البداعی امدہ قسم کے ان کے مناجات ہے اور ان کے جو دعائیں ہیں حیوانات کی زبانوں سے وہ بیان کرنے والے ابو العلال مر رہی ہیں اس طرح نقائز شیر العموی بین جرید جرید الفزدق میں جو نقائز شیریہ تھا یہ مشہور ہوا بہتری جو ہے یہ ابو تمام کا شاگرد ہے تو اس نے پھر ابو تمام کے پاس رہ کر شاعریہ سیکھی اور پھر جب تک ابو تمام رہا تب تک اس نے پھر اتنی شورت حاصل نہیں کی کہ یہ زیادہ شاعر نہیں کہتا تھا لیکن جب ابو تمام مر گیا تو اس کے بعد پھر بہتری جو ہے اس کے پھوٹی بولنے لگا مطلب پھر یہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا تھا ترارع ترارع وعاش ابو نواز فلعسر اباسی ابو تمام یہ عسر اباسی میں ترارع کا مطلب ہوتا ہے شرنا زندگی گزارنا مطلب اس دور میں یہ رہا تھا ابو نواز اور کانہ شائر فلسوف ابو لولار موری جو یہ فلسفیانہ ٹائپ کا شائر تھا یہ وہ الہقہ بن زہیر کا جو قصیدہ ہے جس پر حضور نے اس کو چادر تا فرمائی تھی یہ اسی کی احشار ہیں فکل تو خلو سبیلی لاب اللہ فکل تو میں نے کہا خلو سبیلی میرا راستہ چھوڑ دو لاب اللہ تمہارا باپ نہ رہے یعنی جس کے پاس جاتا ہے وہ کہتا کہ اب تجھے کوئی نہیں بچا سکتا اب تیرے لئے کوئی پناہ نہیں ہے میں میری طرف سے سوری ہے جی پھر اس نے کہا فکل تو پس میں نے کہا خلو سبیلی میرا راستہ چھوڑ دو لاب اللہ تمہارا باپ مر جائے اللہ تعالی جو لکھ دیا ہے مقدر میں وہ ہو کر رہنا ہے خلو سبیلی نے کہا بھئی آگر تم لوگ نہیں پناہ دے سکتے مجھے تو ٹھیک ہے بھئی جو اللہ نے پھر لکھا ہے وہ ہوگا تو یہ ہوا ابو اقبا کابن زہیر یہ ابو اقبا کابن زہیر بن ابی سلمہ تھا یہ اکبر شورہ اثر نبوہ زمانہ نبوت میں بڑے شورہ میں سے تھا خارج اما آخی بھجیر یہ اپنے بھائی بھجیر کے ساتھ نکلا علی زیارت نبی حضور کو دیکھنے کے لئے حضور سے ملاقات کے لئے اس سبب کسی سبب سے یہ حضور تک پہنچنا سکا اور اس کا بھائی جو بھجیر تھا وہ حضور کی وارگاہ میں حضور پر ایمان لیا فلمہ سامیہ قاب ان اسلامی جب قاب نے بجیر کے اسلام کے بارے میں سنا غضب علی اس پر نراز ہوا وحدد اور اس کو دمکی دی سم انشدہ قصیدتن پھر اس نے ایک قصیدہ پڑا اور اس میں حجا فیہا خاہو وننبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے حضور کی اور اپنے بھائی کی حجو کی اس قصیدے میں پر حاضر سبب احل اس سبب سے حضور نے اس کے خون کو حلال قرار دیا سم جا قاب ما ابو بکر صدیق قاب جو ابو بکر صدیق کے ساتھ حضور کی بارکہ میں حاضر ہوا اسی مناسبت سے قاب نے ایک قصیدہ پڑا جسے قصیدہ بردہ کہتے ہیں اور اس کا مطلع ہے بانت سعاد سعاد جدا ہو گئی فقلبی الگیومہ آج میرا دل المطبول قلبی الگیومہ مطبول غم زدہ ہے مطیم اس روحہ اور لم یفد مقبول کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ نہیں مٹے اور نہ اس کے بدلے میں کسی کو دل قبول کرتا ہے تو فستہ حسن نبی حاضر قصیدہ حضور نے اس قصیدہ کو پسند فرمایا اور اس سے اپنی چادر اطا فرمائے یہ چادر ان کے خاندان میں رہی حتی معاویہ منہو یعنی تک معاویہ نے ان کے گرانے والے خاندان والوں سے اس چادر کو خرید لیا بیاربعین الف درہم چالیس ہزار درہم سے وطوارس حال خلفاء العموی یونہ اور پھر اس کے بعد وہ چادر بطور ورثہ کے عموی خلفاء کے پاس رہی اور پھر اس کے بعد اباسی خلفاء کے پاس رہی تو اس کا وہ شعر ہے فکول تو پس میں نے کہا خلو سبیلی میرا راستہ چھوڑ دو لا بلکم تمہارا باپ مر جائے فکل ما قدر رحمان مفعول جو چیز اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھ دیا وہ کر رہے گی اس شعر کی تشریح یہ ہے کہ اس شعر میں شاعر لوگوں کے اس سے اعراض کی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی لوگوں نے کہا بھئی ہم تمہیں نہیں پناہ دے اس کے ساتھی جائن ساتھ سانو نفس تو یہ اقول اور وقت ہے اندما رفض کل صدیق مساعدتی اندما جس وقت رفض انکار کر دیا کل صدیق ہر دوست نے مساعدتی میری مدد کرنے سے جس وقت ہر دوست نے میری مدد سے انکار کر دیا اور مجھ سے مکمل طور پر وہ کنارہ کشی کر لی مطلب مو پھیر لیا فَقُلْتُ لَهُمْ اُمَّنُ اُن سے کہا اُتْرْكُو سبیلی میرا راستہ چھوڑ دو لا اُرِيد مساعدتکم میں تمہاری مدد نہیں چاہتا وَإِنَّا نَنِ رَادٍ بِمَا قَدْرَ رَحْمَان میں اس چیز سے راضی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں لکھ دیا وَقَتَبَهُ فِي نصیبی جو اللہ نے میرے نصیب میں لکھ دیا وَجَعَلُ فِي احَزِّ اور جو میرا حصہ بنا دیا ہے کہ ٹھیک ہے جی کہ نا دو مجھے پنا نا میری مدد کرو ہر ماں کا بیٹا اگرچہ اس کی کتنی سلامتی لمبی ہو جائے ایک دن اسے دھار دار آلے پر وہ اٹھا لیا جاتا ہے تو اس مطلب اس کو پھانس لگا دی جاتی مار دیں جاتا ہے اس شعر مشاعر یہ کہتا ہے کہ موت حتمی ہے وَيَقُلْ وَقَتَ اِنَّا كُلَّ ہر جو زی روح ہے وَإِن بَاقِيَا إِلَى زمان انتویل اگرچہ وہ طویل زمانہ تک زندہ رہے فَإِنَّهُ يَزُوكُ الْمَوْتَ يَوْمَنَ ایک دن اسے موت کا ذائقہ چکھنا پڑتا ہے لئے اندر الموت حتمی وَقَتَّعِي اس لئے کہ موت حتمی ارکتی ہے لا مفرون لیاحد منو کوئی سفرار نہیں ہو سکتا مجھے خبر دیئے گئے کہ نبی علیہ السلام نے مجھے دھمکی دیا ہے وَالْعَفُوا اندر رسول اللہ معمول فاللہ کے حضور کے ہاں تو معافی یہ معمول ہے معافی آپ فرما دیتے ہیں تو اس میں اشاعر نبی علیہ السلام کی دھمکی کے بارے میں جو حضور نے اس کے خون کو علال کیا دیتے ہیں